ہم ہمیشہ اپنے بچوں کا انسلٹ کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے بیٹا تیرے میں تو یہ کم ہے تو اس کے جیسا نہیں بن سکتا تیرے میں سینس نہیں ہے اس کا بیٹا دیکھ کہاں سے کہاں نکل گیا اور تو کہاں سے کہاں ہے آپ بچپن ہی سے بچے کا مورل ڈاؤن کر رہے ہو اس کو ایسا سے کم تری میں گرفتار کر رہے ہو بچہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرے تعریف کس کو پسند نہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں کوئی تو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی برائی کی جائے تو ایک بچے کی بھی سائیکولوجی یہ ہے کہ وہ بھی اپنی تعریف پسند کرتا ہے جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں چند بچوں کے سامنے میرے بیٹے جیسا بیٹا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر وہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتا اور کہتا ہے میرے ماں باپ کتنے اچھے ہیں اور اگر یہ نہیں ہوتا تو جو اس بچے کی تعریف کرتے ہیں بچہ ادھر ہی چلا جاتا ہے اور بچے کے دل و دماغ کے اندر اپنے باپ سے بغاوت پیدا ہوتی ہے ماں سے بغاوت پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے کسی قابل سمجھا ہی نہیں اور پھر وہ اپنے دوسرے راستے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو بچے کو اپریشیٹ کریں اور بچے کی تعریف کریں اس کے کام کی اگر کوئی نقص بھی ہو تو تھوڑی سی تعریف کر کے پھر اس کو اچھی طریقے سے بات دیں اور اس طرح سے کرتے تو بیٹا اچھا ہوتا ہے یا ایک اور بات میں بتاؤں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کوئی گفت دیتا ہے بچے بردے آپ منا رہے ہیں آپ اپنے بچے کے لئے کوئی گفت لائے آپ نے اپنے بچے کو وہ گفت دیئے اب دوسرے بچے جو بردے بنانے کے لئے آپ کے بچے کے آئے تھے انہوں نے مانگا ان سے مجھے بھی کھیلنے دو جیسے آپ نے کار دے دی اپنے بچے کو گفت کے اندر اب دوسرے بچے بولے مجھے تمہاری کار میں بیٹھنے دو اب یہ بولتا ہے میں نہیں بیٹھنے دوں گا آپ باپ تھے کھڑے تھے آپ نے کہا بیٹا دے دو بیٹا دے دو اب جب بچہ نہیں مانا تو آپ نے کیا کیا کار اٹھائے دوسروں کو دے دیا اب وہ بچہ بیٹھ کے رو رہا ہے یہ تربیت کا طریقہ غلط ہے یہ غلط ہے اس کا تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کی خوشی تو چھین لی کہ بردے کے موقع پر بچہ بہت خوش تھا لیکن دوسرے بچوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اپنی کار اٹھا کر دوسرے بچوں کو دے کر اپنے بچے کو تو ناراض کر دیا اس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ بچے سے اس کی خواہش پوچھیں کیا بیٹے آپ پسند کرتے ہو کہ آپ کی گاڑی سے دوسرے بھی کھیلیں جب آپ یہ کہیں گے نا تو وہ نہ کہنے کی بجائے ہاں کوئی بات نہیں آپ دے سکتے کام بھی ہو گیا آپ کی عزت بھی بچ گئی اور بچے کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور دوسرے بچوں کی تمنہ بھی پوری ہو گئی تربیت کی ہم بس صرف ڈانٹنا جانتے ہیں پھٹکارنا جانتے ہیں اور مجھے تو بہت سارے ماں باپ پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں جب انٹی کرتے تو بچے چھوپ جاتے ہیں باپ آیا کہ چھوپ گئے کہ اللہ رحم فرمایا ابھی کیا قضب دائیں گے عجیب سچویشن اور اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈر اپنی جگہ پر ہے ڈر اپنی جگہ پر ہے اس بات کا ڈر بچے کے دل میں ہو کہ میں کوئی غلط کام کروں گا تو میرے اببہ مجھے گصہ کریں گے وہ الگ چیزیں لیکن روزانہ رات کو گھر پر آنے کے بعد بچہ ٹینش ہے تو ابھی تک سو جا نہیں ہے ابھی تک کھیل رہا ہے شرم نہیں آتی تو یہ قصبہ کون طرح باپ اسکول جائے گا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بچوں کے اندر بغاوت پیدا کرتی ہیں بچوں کے اندر بغاوت پیدا کرتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے کریں کہ ہمارے بچے اپنے باپ کو دیکھیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہے کہ میرے اببہ آگئے اببہ کو دیکھنے کے بعد انہیں خوشی محسوس ہونی چاہیے در محسوس نہیں ہونا چاہیے تو اپنے ایٹیٹیوٹ کو اپنے رویے کوئی سوالے سے بھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں